بسم اللہ الاحد والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ہر قسم کی حمد و سنا پروردگار عالم کے لیے جو کل کائنات کا پالنہار ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں لاکھوں کروڑوں اور بونکربوں درود و سلام آپ کی آل پر آپ کی اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام پر اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام علیہ مردوان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار بے حد و بے حساب و رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین سمب آمین محترم خواتین و حضرات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ میں آپ کو اتھارہ رمضان المبارک کا وزیفہ بتا رہا ہوں اتھارہ رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے بعد آپ جب سہری کر لیں نا سہری کر لیں آزان فجر ہو جائے تو آپ نے ایک تسبیح تسبیح ملائکہ تسبیح ملائکہ یہ وہ تسبیح ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتائی جس صحابی نے آ کر آپ کی خدمت اقدس میں شکایت ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو پتا تھا ہر پریشانی کا مدعوہ اور دکھ کا مدعوہ اور غم کا مدعوہ سرکار کی بارگاہ میں ہوتا ہے وہ جو بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضرِ خدمت ہو کر ارض کر دیتے اس صحابی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے دنیا روٹ گئی ہے دنیا روٹ گئی میں بہت فاقوں پہ آ گیا ہوں حالت بہت غیر ہوگی ہے معاملات بہت جس طرح ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تصویحِ ملائکہ کیوں نہیں کرتے تصویحِ ملائکہ کیوں نہیں کرتے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاجبال کرم فرما دیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تصویر پڑھا کرو لیکن اس کا وقت یاد رکھیں ناظرین اکرام وقت جو ہے اس کا وقت وہی ہے جو فجر کی آزان کے بعد سنتیں پڑھ لینے کے فوراں بعد آپ نے ایک تصویر کر لینی ہے اور فرض بعد میں پڑھ لینے اس طریقے کے مطابق آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ مالہ مال ہو جائیں گے اس صحابی نے کچھ عرصے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آزری پیش کی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سناو بھئی عرض کہ یا رسول اللہ دنیا تیرے پاس آگئی ہے بڑھی آگئی سرکار نے فرمایا تھا دنیا زلیل ہو کر تیرے قدموں میں آئے گی تو دنیا ایسے آئی ہے کہ پیارے آقا اب میں لوگوں کو بھی بانٹا ہوں رشتہ داروں کو بھی بانٹا ہوں اپنے پڑوسیوں ہمسائیوں کو بھی بانٹا ہوں اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے اتنا عطا فرمایا ہے میں جتنا خرچ کرتا ہوں اللہ اور بڑھا دیتا ہے اللہ اور بڑھا دیتا ہے اللہ نے اتنی برکتیں فرمائی ہے ہر حاجت مند ضرورت مند جو آتا ہے اس کی حاجت اور ضرورت پوری کر دیتا ہوں اور اللہ تبارک وطالعہ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ میں نے رزق کشادہ کر دیا دسترخان کشادہ کر دیا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلہ رہمی بھی کرتا ہوں اوس پڑوس کی خدمت بھی کرتا ہوں اور کوئی آ جائے تو کسی کو خالی نہیں لوٹاتا اللہ نے اتنا عطا فرمایا بانٹنے لگ جیا اللہ سبحان اللہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اتنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اس طرح سے یہ ایک تصمی کرنی ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العزین و بحمدہی استغفر اللہ پھر آپ نے فرض نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ کیونکہ اللہ کا حکم ہے ورکعو مار راکین جماعت کے ساتھ آپ نے نماز ادا کر لی اور نماز ادا کرنے کے بعد آیت القرصی تسبیح فاطمہ اللہم اجرنی من الناد اس کامل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اٹھارہ رمضان المبارک کی سجر کے بعد چالیس مرتبہ آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے یا اس کو پڑھ لیں سکرین پر آپ اس کو ملحظہ فرما سکتے ہیں تو اگر کیمرامین آپ کو دکھا دے تو تو آپ اس کو اوپر دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بار بار آپ سن بھی سکتے ہیں چالیس مرتبہ اس دعائے مبارکہ کو یا پڑھنا ہے یا سننا ہے دعائے مبارکہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں اتنی عظیم الشان دعا ہے نا آپ اللہ کے ولی بن جائیں اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کا پیارہ بننے کے لیے اللہ کا مقبول بندہ بننے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میری دعائیں غد نہ ہوں میری دعائیں مقبول ہو جائیں اور اللہ مجھ سے محبت فرما لے اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو جائے تو آپ اس دعائے مبارکہ کو چالیس مرتبہ پڑھیں گے پھر دیکھئے وارے میارے ہو جائیں گے بگڑے کام سمر جائیں گے قسمت بدل جائے گی بلکہ نصیبوں کے تالے کھل جائیں گے اور جو دعائیں مقبول نہیں ہوتی جو وظیفے مقبول نہیں ہوتے جو ورد مقبول نہیں ہوتے بلکہ جب بھی آپ کوئی ورد وظیفہ کرتے ہیں تو الٹا پرنا شروع ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ الٹے نہیں پڑھیں گے اللہ سیدھے کام کر دے گا اللہ وقت سمار دے گا بگڑے مقدر سمار دے گا اللہ دوبی ہوئی نیہ کو پار لگا دے گا دوبی کشتی کو پار لگانا چاہتے ہیں نیہ کو پار لگانا چاہتے ہیں مشکلات کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں حضرت مبارک صاحب مشکلات کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں حافظ صاحب غموں کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں فریدی صاحب مشکلوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائے مبارکہ چالیس مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا پڑھ لیجئے یا سن لیجئے دعائے مبارکہ بڑی کمال کی ہے بہت خوبصورت ہے اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے اللہم انی اسعالوکا اللہم انی اسعالوکا حبہ کا میرے ساتھ آپ پڑھ لیں یقین جانیے پتہ نہیں آپ کی یہی دعا مقبول ہوتا ہے بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کیونکہ رمضان کریم ہے نا تو اس میں مانگی گئی دعائیں اللہ مقبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی اللہ تبارکہ تعالی سے مقبولیت کروانا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے اللہم انی اسعالوکا حبہ کا وحبہ منی حبوکا وَالْعَمَلُ الَّذِي مَنْ يُبَلِّعُنِي مَنْ يُبَلِّعُنِي حُبَّكَ اللہم 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 اجعل اللہم اجعل اللہم انی اسعالوکا حبہ کا وحبہ اللہم انی اسعالوکا اسعالوکا حبہ کا وحبہ منی حبوکا وَالْعَمَلُ الَّذِي مَنْ يُبَلِّعُنِي مَنْ يُبَلِّعُنِي مَنْ يُبَلِّعُنِي مَنْ يُبَلِّعُنِي مَنْ يُبَلِّعُنِي مَنْ يُبَلِّعُنِي چالیس مرتبہ آپ اس دعا مبارکہ کو پڑھیں اور پھر زہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی بہت خوبصورت یہ آیت مبارکہ تمام آیات ایک ایک لفظ ایک ایک حرف سبحان اللہ بے مثل اور بے مثال ہے رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علی عارفِ کھڑی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچائیاں آمان لوکا خبر نیکائی خاصا رمضہ پائیں اس کا تو زیر زبر شد مد جسم بے مثل اور بے مثال ہے پورا قرآن بے مثل بے مثال ہے لیکن یہ آیت پاک بڑی عظمت والی ہے بڑی شان والی ہے ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشا واللہ کا فضل ہے وہ جیسے چاہے اسے نوازتا ہے اور اللہ تعالی بڑے فضل اور عظمت والا ہے پھر آپ نے اثر کی نماز کے وقت نمازی اثر کا ٹائم ہو گیا اثر کی نماز کے بعد آپ میں گیارہ مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے یہ دولت والی آیت مبارکہ دولت کو کھیجتی ہے یہ دولت کی بارش پر سادتی ہے جو بندہ یہ آیت پاک پڑھا دکھ ہیں مسیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں دولت نہیں ہے رزق نہیں ہے اور بھئی رزق کو ترسنے والو دولت کو ترسنے والو دردر پھرنے والو دردر پھرنا نہیں پڑے گا دھیک نہیں مانگنی پڑے گی کسی کے اگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اس آیت پاک ترسنے والو بہت خوبصورت آیت پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ اَمْقَدْرَا پھر پڑھ لیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ اَمْقَدْرَا گیارہ مارس کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا افتاری کا وقت ہو گیا سبحان اللہ افتاری کے وقت کی جانے والی دعائیں اللہ راد نہیں فرماتا روزے دار کی تو ویسے ہی دعا اللہ راد نہیں فرماتا لیکن مقبولیت کے اور معاملات بڑھ جاتے ہیں مقبولیت کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے جب افتاری کا وقت کریم ہوگا ہے جی بھر کے دعائیں مانگیں اور نماز مغرب افتاری کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یہ دعائیں مبارکہ پڑھنی ہے کونسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکہ افوضن تحب العفو وفاق عنا یا غفور اللہم انکہ افوضن تحب العفو وفاق عنا اللہم انکہ افوضن تحب العفو وفاق عنا یا غفور اس دعائیں مبارکہ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور نمازِ عشاء اور تراوی کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ یہ چھوٹی سی دعائیں مبارکہ ہے بیت اللہ شریف کے غلاف کے اوپر لاکھوں مرتبہ لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اکیس مرتبہ آپ نے یہ دعائیں مبارکہ اول آخر ایک اکبار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالی آپ کا روزہ قبول فرمائے آپ کا ورد قبول فرمائے آپ کا یہ وظیفہ قبول فرمائے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے اللہ بیماریوں کو دور فرمائے وہ نعمتے جن سے ساری زندگی آپ ترستے رہے ہیں اللہ آپ کو بھی اطا فرمائے آپ کی اہلے خانہ کو بھی اطا فرمائے آپ کی آل اولاد کو بھی آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ مالا مالا کرنا ہے آمین لکھنے دیئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھے گا ویڈیو کو شیئر اور فاروٹ ضرور کیجئے گا اور اس کو اپنے تمام دوست احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا بھلائی کرتے چلو امت کے لیے آسانیاں بانٹے چلو محبتیں بانٹے چلو جو کچھ بانٹوں گے اللہ اطا فرمائے گا اگر خیر بانٹوں گے اللہ خیر اطا فرمائے گا بھلائی بانٹوں گے اللہ بھلائی اطا فرمائے گا نیکیاں بانٹوں گے اللہ نیکیاں اطا فرمائے گا اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹوں گے اللہ آپ کے لیے آسانیاں اطا فرمائے گا لوگوں کو معاف کرو گے اللہ آپ کو معاف فرمائے گا لوگوں کو خوشیاں اور محبتیں دوگے اللہ آپ کو خوشیاں اور محبتیں عطا فرمائے گا اور اگر لوگوں میں رزق بانٹ ہوگے دولت بانٹ ہوگے اللہ آپ کو دولت اور رزق عطا فرمائے گا اپنے صدقہ خیرات اور زکاة ہمارے خان کا ہے اولیہ رزویہ سیفیہ یہاں پر موجود دارالعلوم جامعہ جلانیہ رزویہ للبنین والی البنات جو طلبہ اور طالبات کے لیے ہیں یہاں سینکڑوں حفاظ کرام سینکڑوں طلبہ اور طالبات جو گربا بھی ہیں مساکین بھی ہیں یتین بھی ہیں مستحق بھی ہیں مسافر بھی ہیں ان کی خدمت کے لیے ان اللہ رسول کے مہمانوں کی سہری اور افطاری کے لیے اور ان کی تعلیم و تربیت اور کفالت کے لیے اور ان کے انتظامات کے لیے آپ اس مقدس اور مبارک مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ہم سفر ہم دم اور ہم قدم بن جائیے اپنا صدقہ خیرات زکاة اور دیگر رتیات بھیجنے کے لیے سکرین پر بھیے گئے وجود نمبر پر رابطہ فرمائیں اور ان پر بھیجیں تاکہ آپ اس کار خیر میں صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلماتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں تو اس کاروانِ عشق میں شامل ہو جائیے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر